مولا یا صلی و سلیم نائی من نبا بادا عادا حابی ایک خیر خلقی کن بیدی اسلام علیکم ایرون ویلکم ٹو ماہ چینل فیری لائف ان سعودی ایرپیا امیدہ آپ لوگ چیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بالکل چک ٹاک ہیں اور آج جو ہے نبا سب کا خوش سے ہو کیونکہ اسبر نے بول دیا ہے کہ ہم لوگ جا رہے ہیں مدینہ پانچ سے چھ گھنٹے ہم انہوں کا وہاں سٹے ہوگا وہاں میرے پاس تو نہیں جانے دیں گے لیکن ہم لوگ اسی مسجد میں جا کے نماز ادا کر لیں گے اور یہ ہمارے لئے انہوں گا ابھی ہم لوگ یہاں سے نکلنے لگے ہیں اور سیدھا مدینہ جائیں گے وہاں آپ لوگ سکت و لگ شیئر کریں گے اس سے پہلے مدینہ کے و لگ شیئر کرنے سے پہلے میں آپ لوگ کو انٹروڈیوز کرواتی ہوں میری دوست کو جو دبائی میں رہتی ہے اور وہ بھی و لگ بناتی ہے انایا و لگز لائف ان دبائی کے نام سے انکا چنہ ہے مرشلہ سن کے دو بچے ہیں اور ان کی و لگ بنانے کا سٹائل ہوں وہ مجھے پرسنلی بہت زیادہ پسند ہے تو آپ لوگ جانے ہیں جا کے ان کے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ان کے چینل پر نیچے جا کے کومنٹ میں آپ لوگوں نے لکھنا ہے فریلائف ان سعودی ریبیا تاں کہ ان کو مدینہ چل جائے کہ ہم جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ فریلائف ان سعودی ریبیا کے چینل سے آئے ہیں تو ضرور آپ لوگ جانے ہیں ان کا بلوگ دیکھتے ہیں ان کا سب سے بیسٹ بلوگ میں ان کا لنکھ دیسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی تو لائک کر کے آئے ہیں ساتھ میں کومنٹ بھی کر کے آئے ہیں اور ہیشٹیک فریلائف سعودی ریبیا لکھا ہے ابھی جلتے ہیں ہم لوگ اپنا مدینہ کا بلوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور اس بلوگ کے بعد اچھے اچھے بلوگ آنے والے ہیں کیونکہ میں جاتے ہی فرنیسر لینا ہے ہم نے جاتے ہی اپنا نیو گھر سرچ کرنا ہے پھر نیو گھر لینا ہے کیونکہ ہمیں کمپنی کی طرف سے آگیا ہے کہ آپ کا ون منت کمپلیٹ ہو چکے ہیں انہوں نے بولا ہے کہ آپ جا سکتے ہیں کیونکہ کمپنی کے گھر میں دو مینے سے زیادہ نہیں رہ سکتے ہیں ہم نے ون منت کرنٹ پیٹ کیا تھا ون منت ہم لوگ کے لیے فری تھا تو اب ہم لوگ جا رہے ہیں یہاں سے اپنا گھر سرچ کرنے کے لیے اور مدینہ دیکھیں گے اور اس کے بعد نیکس بلوگ سبین سے نیکس باتیں شیئر کریں ہم لوگ کا سفر ہے مدینہ کا سٹارٹ ہو چکا ہے راستے میں ہم لوگوں نے مینگو لے کر گئے تھے اور میں نے سوچا تھا کہ ہم لوگ رستے میں ہی کہیں کہ پاکستان ہی ہم لوگوں کو مل گئے تھے اور اس طرح کی چیزیں مل جائے تو مزہ آ جاتا ہے اور ساتھ میں گل حمیدی تو اخیر ہی کر دی تھی اس نے اپنا سارا ٹائم تقریباً سو کر رہی گزارا بس مدینہ میں اٹھا اور اس کے بعد جنب پھر سے وہ سو گیا تھا تو بس اس کو جی ہے بیک سیٹ پہ ہم لوگوں نے سلا دیا تھا اور ساتھ میں جو مینگو لے کر رہے تھے اس کو میں واش کروں گی واش کرنے کے بعد جو پانی ہے وہ پھر ہم لوگ باہر پھینک دیں گے اور یہ جو سفر ہونے والا تھا یہ سب سے پیارا سفر ہونے والا تھا میرے لئے میں آپ لوگوں کو آگے دکھاتے ہیں ہسپنٹ ٹھیک ہی ہسپنٹ جا رہے ہیں ہسپنٹ ہرہے ہیں ہسپنٹ جا رہے ہیں مسجد کہہ رہی ہیں ہسپنٹ جا رہے ہیں مسجد کوبہ میں نماز پڑھنے کے لئے اس سامنے مسجد کوبہ ہے جس کے منعر آپ لوگوں کو اس ٹائم نظر آ رہے ہیں اگر ان کو پڑھنے دی تو ٹھیک ہے پھر میں بھی پڑھنے جاؤں گی وہ گلگل صنبھال لیں گے نہیں پڑھنے دی تو پھر ہم لوگ چلے جائیں گے واپس اچانک سے واپس آ رہے ہیں کیا بات ہوگی دیکھتے ہیں گل دیکھتے ہیں بابا کو کیا ہوگی ہے اور ہزبن جو ہے نا واپس آ گئے تھے کیونکہ انہوں نے کہا پارکنگ ہم پاس کر لیتے ہیں لیڈیز کو بھی نماز پڑھنے دے رہے ہیں بچوں والی جو ہیں ان کو باہر بیٹھ کے نماز ادا کرنے دے رہے ہیں اور جو بچوں کے بغیر ہیں ان کو اندر جانے دے رہے ہیں تو بس ہزبن جو ہے نا وہ جائے نماز دو لے کر آ گئے تھے یہاں پڑھا کر اتنی زیادہ خوشی ہو رہی تھی ایون کے اندر جانے بھی نہیں دیا جارہا تھا مزید کوبا کے اور ہم لوگ کو جو باہر بٹھا دیا جتنے بھی ہم لوگ کے پاس بچے تھے جن جن لیڈیز کے پاس بچے تھے ان کو انہوں نے باہر بٹھا دیا لیکن پھر بھی یمبو سے زیادہ ہم لوگ کو یہاں مزایا ہے چاہے ہم لوگ نے یہاں پہ تین سے چار گھنٹے کے زارے لیکن یہاں پہ ہم لوگ کو بہت زیادہ مزایا اور کوئی ایسی فیملی تھی بھی نہیں میرے ساتھ کے جن کو میں اپنا بچہ پکڑا دوں کیونکہ ہمارے کزن وغیرہ ہمارے ساتھ نہیں آئے تھے تو پھر اسی وجہ سے پھر مجھے باہر ہی بیٹھنا پڑا اور پھر انتظار کرنا پڑا اور ہم لوگ نے اثر کی نماز چاہے یہیں پر ادا کی تھی اور جو جائے نماز ہے وہ ہم لوگوں نے لی تھی پانچ ریال کی ایک جائے نماز مل رہی تھی ایسا نہیں تھا کہ بندے کو کہ یار میں جائے نماز کہاں سے لوں یا جائے نماز نہیں ہے تو نہیں جانے دیں کیونکہ وہ کمپلسری آپ کے ساتھ ہونا تو اس وجہ سے جو ہے نا یہاں سے پانچ پانچ ریال کی مل رہی تھی تو ایک میں نے لے لی ایک میری ہسپرڈ نے لے لی اور پھر ہم لوگ نے یہاں پہ بات جماعت جو ہے نا اثر کی نماز ادا کی تھی اور اس کے علاوہ اپنے لیے میموریز ریکارڈ کر لی تھی کیونکہ مجھے بہت زیادہ شوق ایک تو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں دوسرا یہ ہے کہ مجھے ووٹس ایپ پہ یا سنیپ چیٹ پہ سٹوریز لگانا بہت زیادہ اچھا لگتا ہے خاص کر ایسا موقع ہو اور ایسی جگہ ہو اس کی سٹوری تو مجھے بہت ہی زیادہ لگاتی ہوں تو بس جی ابھی میں آپ لوگ کے ساتھ ولوگ کنٹینیو کرتی ہوں اس کے بعد ہم لوگ گئے تھے کھانا کھانے کھانا کھایا اجوہ خجور ہم لوگوں نے لی تھی ساتھ میں ہم لوگوں نے پانی کیا تھا وہ میں انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ ولوگ میں شیئر کروں گی ابھی ہم لوگوں نے یہاں پر نماز ادا کر لی ہے اثر کی نماز ادا کی ہے باجہ مات نماز ادا کی ہے اور ابھی ہم لوگ جہانا جا رہے ہیں پہلے ہمیں تھا کہ یہاں پر جو ہے نا ویکسین جب تصدیل لگے گی تب تک جو ہے نا ہم لوگ مزید قوبا میں نہیں آنے دیں گے لیکن اس بار ایسا خوچ بھی نہیں تھا ہم لوگوں نے نماز بھی پڑھ لی ہے اور گل نے بالکل تک نہیں کی اب سامنے بیٹھا رہا ہے اور والد سے لگے دعائیں بہت کی ہیں اب لنگلی بھی کی ہیں ابھی ہم لوگ یہاں سے چلتے ہیں انشاءاللہ جو ہے نا ہمارا آگ اچھے گھنٹے کا سفر ہے وہ تیہ کرتے ہیں اور پھر گھر پہنچتے ہیں اور جی بس یہ پھر وہ جگہ ہے جہاں پر لوگ جو مزید ہے کوبا میں آتے ہیں زیارت کرنے کے لیے وہ لازمی یہاں پہ کھڑے ہوکے پچرز بنواتے ہیں کبوتروں کے ساتھ اور ہم نے بھی سیم وہی کام کیا کہتے ہیں جو سب کرتے ہیں وہ ہم بھی کرتے ہیں اور بس یہاں پہ ہم لوگ نے پھر تھوڑی سی پچرز بنوائی یادیں کچھ ہوتی ہیں بندہ سٹور کر لیتا ہے تو بس اس وجہ سے ہم لوگوں نے یہاں پہ کچھ تصویریں بنوائیں تصویریں بنوانے کے بعد ہم لوگ یہاں سے چلے گئے تھے اور پھر تقریبا ہم لوگوں کو یہاں پہ تین سے چار گھنٹے لگ گئے تھے ویڈیوز بنانے میں پچرز بنانے میں مسجد میں نفل پڑھنے میں کیونکہ کہتے ہیں مسجد کبہ میں اگر آپ نے دو نفل پڑھ لی ہیں تو اس کا جو سواب ہے وہ ایک عمرہ کے قریب ہے تو بس اسی وجہ سے پھر ہم لوگوں نے سپیشل اسی مسجد کبہ کے پاس رکے تھے اور بس ابھی ہم لوگ یہاں سے جار ہیں اب جائیں گے ہم لوگ اجوہ لیں گے اس کے بعد پانہ لیں گے اور پھر اس کے بعد ہم لوگ آجوہ لیں گے ہم پہلے خجور لے لیں کیونکہ ہم لوگ جائیں گے کھائیں گے تو وہ زیادہ اچھا لگتا ہے کہ پتہ چلتا ہے مدینہ سے آئے ہیں اور ساتھ میں جو اپنی جو اوپر ایک فیملی رہتی ہے ان کو بھی جا کے دیکھ رہا ہوں گی کچھ خجور اور پانی وغیرہ تو ضروری نہیں ہے آپ عمرہ کریں اور پھر یہ چیزیں لے کر جائیں تو بس جب بھی مدینہ سے گزریں یہ چیزیں لے کر جائیں تو اچھا لگتا ہے اور گل کا وہی کام بس گاری میں بیٹھتی دبارہ سو گیا جب باہر تھے تو نہیں سویا گاری میں بیٹھتی سو گیا اور اس طرح سے جب ہم لوگ کا سفر ہے وہ کافی اچھا گزر گیا تھا اور یہاں سے بس ہم لوگ کہنے لگے ہیں الویدہ اس جگہ کو اور ساتھ میں ہم لوگوں نے لے لی تھی آئس کریم اور جب سے میں سعودی اریبیا میں آئی ہوں میں نے ایک دفعہ عمرہ کیا ہوا اس سے پہلے اور کہ اس کے بعد کوویڈ سٹارٹ ہو گیا تھا اور اب جو ہے کوویڈ کی وجہ سے ہماری ویکسین نہیں ہو پاری ہم نے ڈیٹ لی ہوئی ہے لیکن ہم لوگوں کو ڈیٹ مل نہیں رہی اور لی ہوئی نہیں ہے بلکہ مل ہی نہیں رہی تو بس اس کا ہی ویٹ کریں کہ جیسے ہم لوگوں کو ڈیٹ ملے اور ہم لوگ جلدی سے ویکسین لگوالیں اور پھر جو ہے نا ہم لوگ دوبارہ سے مدینہ آئیں گے پھر تو اور ہم پاک میں بھی جائیں گے پھر چاہے میرا چھوٹے بیٹے کو میں اپنے ہزبند کو دیکھے چلی جائے کروں گی تو اس طرح سے کچھ پلان ہے اور پھر ہم لوگوں نے اجوہ خجور بھی لے لی تھی ساتھ میں پانی کی دو بوٹلز لے لی تھی اور کیونکہ ہمیں کنفرم تھا کہ ہم ایک دو مینہ تو یہاں سے ہم لوگوں کا چکر نہیں لگنے والا تو بس جی اسی ولوگ کے ساتھ مجھے آج دیں اجازت اور آپ لوگوں نے جانا ہے ضرور انہائیہ ولوگز لائف ان دبائی کے چینل پہ ان کو جا کے سبسکرائب کرنا ہے ضرور سبسکرائب کرنا ہے میرا نام لے کر آپ لوگوں نے کومنٹ سیکشن میں بتا کے آنا ہے کہ آپ لوگ فیری لائف ان سوڈی ریبیا کے چینل سے آئے ہیں اور ہم لوگ جو مینگو ہونے رستے میں جزا سے تھنڈے گھا رہے تھے کیونکہ ایسی کے سامنے بہت تھنڈی ہوا آ رہی تھی تو اس کے اوپر مینگو رکھ دیا پھر بار بار اس کی سائیڈ چینج کی دو تین دفعہ ایسے کیا تو ہمارا جو مینگو پل گرم ہو گیا تھا گاڑی میں پڑے رہنے کی وجہ سے وہ بھی تھنڈا ہو گیا تھا تو یہ ایک ٹیکنیک تھی اور ہم لوگوں کا پیٹرول بلکل ختم ہو گیا تھا ساری ڈیزل جو ہے بلکل ختم ہو گیا تھا زیرو ہو گیا تھا پھر ہم لوگوں نے اس کو ریفل کروا لیا تھا اور یہ جو ہے نا ہمارا ٹوٹل جانے کا جو خرچہ ہے ویسے اگر دوسری گاڑی ہوتی پیٹرول کی تو پانچ سو ریال جانے کا لگتا اور پانچ سو ریال آنے کا لگتا لیکن ہم لوگ کا صرف تھرٹی ریال جانے کا لگا تھرٹی ریال آنے کا لگا اور اب ہم لوگ پہنچ گئے ہیں گھر یہ کیا ہو گیا کس نے کہا تھا ایسے پارکنگ لگا چلیں جی ہم لوگ آگئے ہیں اپنے گھر تو اسی بلوگ کے ساتھ ہمیں اجازت ہم کھانا دکھاتے ہیں پھر اللہ حافظ کرتے ہیں اور جی فائنلی ہم لوگ گھر پہنچ گئے تھے ہم لوگ لے کر آئے تھے چکن کڑائی ساتھ میں رائٹا اور ساتھ میں روٹی اور ساتھ میں کوک تھی تو یہ تھا ہمارا آج کا دینر اور بس جی اسی بلوگ کے ساتھ دیں اجازت انشاءاللہ نیو بلوگ بہت سارا اچھے بلوگز آنے والے ہیں کیونکہ میں نیا گھر میں جانے والی ہوں تو بس اسی بلوگ کے ساتھ دیں اجازت انشاءاللہ پھر ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ